میرا نام ہے عبد الرشید اور یہ میرا بیٹا ہے سیون یئر آل محمد کاشان دو سال کی ایج تھی تو ہمیں ایسا لگا کہ بچے کو سنائی نید دے رہا ہے تو ہم نے اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ایڈیولوجس کے پاس لے کے گئے ہیں این ٹی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس کا ای بی آر ٹیسٹ کروائیں وہ کروانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کا صرف کوکلیر ایمپلانٹ سرجری ہے اور وہ مطلب ہم پریفر کرتے ہیں کہ آپ اس کا وہ کروالیں تو چونکہ وہ سرجری اتنی کاؤسٹ والی تھی کہ وہ میرے افورڈ نہیں کر پا رہا تھا مجھے پھر پتہ لگا کہ بیت المال اور یہ ٹانسپرنس ہینٹس والے یہ سرجری کرواتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے ان کے لئے یہ ایک مطلب ادارے ہیں جہاں سے ان کو ہیلپ مل جاتی ہے اور یہ سرجری کروانے میں مددگار ہوتے ہیں میں ان اداروں میں گیا اور ان سے ملا کہ میں ایک مطلب یہ سرجری افورڈ نہیں کر پا رہا ہوں اور یہ میرے بیٹے کو ایڈوائز ہوئی ہے اداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ہیلپ کر لیں گے سرجری کروانے میں وہاں پہ میں نے ڈاکومنٹ جمع کروائیں پھر اس کے بعد مجھے بیجا گیا نیشنل ہسپیٹل لاہور میں بیٹے کی سرجری کروائی گئی 29 اپریل کو بچے کی سرجری تھی اور اس کے سکس ویک بعد دوبارہ بلوانے کا کہا تھا چیک اپ کے لئے بھی اور بچے کو پروسیسر لگانے کے لئے بھی آج ہم آئے چھ ہفتے بعد سرجری کے اور ان کو پروسیسر لگ گیا ہے اور چیک کیا ہے تو بچے کو سنائی بھی دے رہا تھا اور اس کے بعد اب ان کے مزید سپیچ تراپی کروانے کے بعد جو ہے تو بچے انشاءاللہ بولنے بھی لگے گا میں ان دونوں اداروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کیے بیتلمال اور ٹرانسپیرنٹ ہائنٹ فالوں کا اور جن لوگوں نے بھی یہ ڈونیشن دی ہے بچے کی سنجری میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں موسیقی